ایٹی ایٹی ایٹ زیرو بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو ونسلی علیہ رسولِ الکریم کروڑوں درود و سلام نبی ریاخر الزمان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ کی آل پر آپ کی اولاد پر آپ کے صحاب پر آپ کی اہلِ بیعت پر اور آپ کی ازواجی متحرات پر محترم جناب چیرمین صاحب مجھے تین موضوعات کے اوپر بات کرنی ہے سب سے پہلے یہ میں نظر کرتا ہوں جناب علی محمد صاحب کی اور آپ سے گزارش کروں گا کہ اس وقت کے پی کے میں اور پنجاب میں نائنٹھ اور ایٹھ اور سیونٹھ کے جو نساب ہیں سکول کے بچوں کے اس میں سے نبی آخر الزمان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام کے ساتھ جو خاتم النبیجین ہے وہ نکالا جا رہا ہے تو میں اس کو ہائلائٹ کرتا ہوں اور آپ سے میں یہ تجویز دیتا ہوں کہ حکومت جو ہے اس کو ٹیک اپ کر لے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے ساتھ جو ہیں خاتم النبیجین کا نام لازمی قرار دے دے اور تاکہ یہ مسئلہ جو ہے یہ حل ہو جائے اور میری اور آپ کی اور پورا حال جو ہے اس کی جو آخرت میں اس کی نجات کا سبب بنے تو میں یہ جو پیپر ہے یہ میں ان کے حوالے کر دیتا ہوں اور علی محمد صاحب اور آپ علی محمد خان صاحب ان کے سپیچ کے بعد آپ کو اس پر اسی پہ آپ کو ٹائم دیں گے ان کے سپیچ کے بعد میں زیادہ ٹائم نہیں لوں گا میں نے دو اور جو ہیں وہ چیزوں کو ہائلائٹ کرنا ہے ایک تو میں اکتیس سال سے اوبر پاکستانی ہوں سعودی ریویہ میں قطر میں اور یو اے ای میں میں رہا ہوں اور وہاں کے جو مسائل ہیں ان کو ہائلائٹ کرنا لوگوں کی توقع ہوتی ہے کہ ہم اس کے اوپر بات کریں لیکن عام دنوں میں یہ موقع کم ملتا ہے اور دوسری بات جو ہے وہ یہ ہے تیسری بات جو ہے وہ میرا حلقہ انتخاب ہے تو میں سب سے پہلے دوسرے میں بات کروں گا وہ یہ ہے زراد کے اوپر جو ہے میرا جو ہلکہ انتخاب ہے وہ بہاول نگر ہے زراد کے اوپر صرف اور صرف دس سرب روپے ٹڈڈی دال کے لیے رکھے گئے ہیں ہم نے بہاول نگر کوئی اکیس سال سے ایک گس بیٹھیا اجاز الحق نامی سیاستدان وہاں تھا اس کو بڑی مشکل سے نکالا ہم نے وہاں سے اور آسمان سے گرہ خجور میں اٹھکا اور ہم جو ہے پھسکے آکے عمران اکرام اللہ نیازی صاحب کی اور بزدار کی قومت کے ساتھ بات یہ ہے کہ اگر ہم ہمارے ساتھ مسلم لیگ نون کے ساتھ آپ کا سیاسی اختلاف ہے اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کو ہم نے کوئی فانڈز نہیں دینے ان کے ایم این ایز اور ایم پی ایز کو ہم نے نظر انداز کرنا ہے تو آپ کرتے رہیں لیکن خدا کے لیے وہاں کی جو عوام ہے ان کے پاس کوئی دوسرے اور تیسرے اور چوتھے نمبر پہ آنے والے جو آپ کے کینیڈیٹس تھے ان کے حوالے سے ہی کامت کام ان عوام کے سکولز کالجز روڈز انفرسٹرکچر جو ہے اس کے لیے کچھ تو آپ مختص کریں کوئی تو دیں ان کو اور پھر یہ ہے کہ بہاول نگر اور بہاول پور دو بہاول پور جو ڈوئین ہے وہ سب سے زیادہ گندم پیدا کرنے والے ازلا ہے ڈوئین ہے اور سب سے زیادہ کارٹن جو ہے وہ پیدا کرنے والا ڈوئین ہے آپ وہاں سے اربوں روپے کی اس وقت تئیس اربوں روپے کی گندم آپ نے اس وقت خریدی وہاں سے بہاول نگر سے اور حد یہ ہے کہ وہاں پہ جو ہونہ باس سرے کے فوٹا باس فقیر والی اور مروڈ کی جو روڈ ہے وہاں پہ روزانہ کی بنیاد کے اوپر روزانہ کی بنیاد کے اوپر ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں اور سابقہ حکومت جو میاں محمد شہباز شریف کی تھی انہوں نے اس کے لیے بجٹ بھی مختص کیا تھا لیکن دو سال ہونے کو آئے ہیں بزدار صاحب نے اس پہ کوئی عمل نہیں کیا صرف یہ ہے انتقام صرف یہ ہے اور بگز یہ ہے کہ وہاں سے چاروں کے چاروں ایمینیز جو ہیں ان کا تعلق جو ہے وہ مسلم لیگ نون کے ساتھ ہے تو کام از کام اگر آپ اچھے سیاستدان بنیں تو ہمیشہ لوگوں کے دل جیتے جاتے ہیں لوگوں کے مسائل کو حل کیا جاتا ہے اور اس ایریے میں آپ آپ جو ہیں اس آپ اس ایریے میں ہاکڑا نیر ہے اس نے جو اس کا کیوسک ایک ہزار کیوسک پانی آپ نے کم کر دیا اس کو آپ ریکنسائل کریں آپ وہاں کے روڈز جو ہیں وہ بنا کے دیں سیون آر روڈ جو ہے وہ ٹوٹا ہوا ہے پہلے دو سال سے اور ہم جو ہے انتظار کر رہے ہیں اس کو آپ کر کے دیں اور بچوں کے لیے جو تعلیمی ادارے ہیں اور ہاسپیٹلز میں جو شوگر کے مریض ہیں اور جو ڈائلیسز کے مریض ہیں ان کی ادویات پہلے دس سال سے دے رہے تھے پیپلز پارٹی دے رہی تھی اس کی اقومت دے رہی تھی اور مسلم لیگ نون کی اقومت دے رہی تھی آپ تو انصاف کرنے کے لیے آئے تھے تحریک انصاف کے آپ بانی ہیں انصاف کی بات کر رہے تھے آپ نے آکے ان مظلوموں کے فردز کیوں بند کر دی ہیں ان کی ادویات کیوں بند کر دی ہیں میں یہ میں یہ مطالبہ کروں گا کہ آپ اس کو کھولیں آپ لوگ کہتے ہیں ایک ہمارے یہاں پہ بھائی ہیں شہر یار افریدی صاحب ان کی زبان میں کہوں گا کیا تحریک انصاف والوں نے جان اللہ کو نہیں دینی روز قیامت جو ہے کیا مو دکھاؤ گے اللہ کو کہ آپ کو اختیار بلا تھا اور پھر میں آپ سے یہ کہوں گا کہ بہترین مسلمان وہ ہوتا ہے جو جب بات کرے تو سچی کرے وعدہ کرے تو پورا کرے امانت ہو اس کے پاس تو خیانت نہ کریں اب آپ کے پاس خزانہ موجود ہے اس میں خیانت اگر کریں گے تو آپ جواب دے ہیں اس کا مطلب آپ اچھے مسلمان نہیں ہیں اور اگر آپ اگر آپ امانت میں خیانت کرتے ہیں جھوٹ بولتے ہیں ویسے تو میں یہاں پہ ابھی تھوڑے درے پہلے لکھ رہا تھا کہ بڑے 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 یہ جو میری بہین ہے پیچھے بیٹھی ہوئی یہ بھی ہم بھی وہاں پہ یہی کام کرتے ہیں بیٹھ کے کیونکہ آپ ہمیں ٹائم دیتے نہیں تو آڑیواری بھی آنے ہی ہیں تو میں بھی انشاءاللہ بیٹھا کوئی ایسی کار نہیں ہے نہیں ٹھیک ہے آپ آپ کر لیں آپ کر لیں کوئی ایسی بات نہیں ہم بھی یہی پورا کام کریں گے آپ کا بات یہ ہے کہ اس کے بعد جناب چیرمین صاحب وائنڈ اپلیز تین دن پہلے دو باتیں ایک میں نے کر لیا یا ایک رہتی ہے ایک یہ ہے کہ ہمارے پاس جو پورا بہاول نگر ہے وہاں پہ جو کاشتکار ہیں وہ چھ ایکڑ کے آٹھ ایکڑ کے داس ایکڑ کے ہیں وہ اپنے مسائل کو حل کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی لیتے ہیں اپنا لون لیتے ہیں بینکوں سے تو میرا یہ آپ سے آپ سے گزارش ہے کہ جو چھوٹا کاشتکار ہے چھ ایکڑ کا اور آٹھ ایکڑ کا ان کے اوپر جو آپ لون دیتے ہیں نہ لے ان سے ان کو ان کا اس کا انتظام جو ہے وہ سب سیڈی کی صورت میں حکومت وقت کی ذمہ داری ہے کہ وہ پورا کرے شکریہ جی اور ایک بات جو وہ یہ کہ تین دن قبل پی ٹی آئی کے جونئر ٹائگرز مہید یوسف اور ظنفی بخاری صاحب نے پیرس کانسل میں دعویٰ کیا ہے کہ کرونا کی وجہ سے بنون ممالک میں پھسے ہوئے اسی ہزار لوگ جو ہیں وہ واپس لائے ہیں اور نو لاکھ نوے ستر ہزار وہ لے کے گئے ہیں اتنا بڑا جھوٹ اگر آپ اسی ہزار لے کے آئے ہیں اس کو ڈیوائیڈ کریں دو سن اگر ایک جہاز میں لوگ بیٹھتے ہوں تو دیکھیں کہ آپ کتنے ہزار جو ہے وہ لوگ کتنے ہزار فلائٹس آنے چاہیے ایک سو نو دن ہوئے ہیں فست مارچ سے لے کے ستارہ جون تک ایک سو نو دن بنتے ہیں آپ یہ دیکھیں کچھ تو خدا کا خوف کریں ہر وقت جھوٹ ہر شخص جو ہے وہ جھوٹ بولتا ہے شکریہ جو میری یہ آخری گدارش یہ ہے کہ ان کے دو سال میں جو انہوں نے دو سال کا طرز حکمرانی ہے نا اللہ جانتا ہے وہ یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہمارے وہ تا اللہ صاحب اور آفتاب صاحب کہہ رہے تھے ہم تو سمجھتے تھے کہ یہاں پہ اپنا پی ٹی آئی میں صرف اور صرف مراد سعید جو ہے اور وہ افریدی صاحب اور جناب اپنا چودری فواد جیسے لوگ اور ہماری وہ ذرتاج گل صاحبہ ہی ہے لیکن یہ تو ان سے بھی بڑے ہیں یہ تو جس کو بھی کٹو وہی لال ہے اور وہی ان سے بڑے سے بڑا جھوٹ بولنے کے لیے آ جاتا ہے ان کو ذرا خیار نہیں آتا اور میں یہ کہتا ہوں آپ سے کہ آپ برائے میربانی برائے میربانی یہ جو ایم این ایز ایم پی ایز ہیں یہ عوام کے نمائندے ہیں کل کلان کو آپ نے بھی جانا ہے وہاں پہ لوگوں میں جا کے ووٹ مانگنے ہیں شکریہ اگر آپ کا طرز حکمرانی ایسا ہی رہا تو آپ دیکھئے گا کہ آپ آپ جائیں گے وہاں پہ گراؤنڈ میں اور آپ کو لوگ جوتے ماریں گے اور وہاں سے آپ کو نکالیں گے وہاں سے کوئی آپ کو ووٹ نہیں دے گا کوئی آپ کے اوپر اعتبار نہیں کرے گا کوئی آپ کو امانت آئندہ کے لیے نہیں دے گا تو خدا کے لیے سمجھ جائے اگر آپ سے کام نہیں ہوتا اپنی نلائقی ناہلی کو اکسپٹ کریں اور معافی مانگیں اور اس لیے باتیں اور جائیں چھوڑ دیں ہماری جان تینک جو جی علی محمد خان صاحب